بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے اور بہت سارے لوگ اس بات سے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر ہم پکھراج پتھر پہنے تو زیادہ فائدہ ہوگا یا زرکون پہنے تو زیادہ فائدہ ہوگا آج میں اسی بات کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان پتھروں کا فرق بتاؤں گا اور آخر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بکھراج اور زرکون ان دونوں میں پریشیس کون سا ہے اور نار پریشیس کون سا ہے بکھراج کرنڈا فیملی کا ایک پاورفل پتھر ہے جس کا شمار نو رتن یعنی درجہ اول کے نو بہترین پتھروں میں ہوتا ہے یہ ایک پریشیس پتھر ہے زرکون ایک سیمی پریشیس ٹون ہے کچھ لوگوں کو کیوبک زرکون اور زرکون کی وجہ سے کنفیوزن ہو جاتی ہے کیوبک زرکونیاں انسان کا بنایا ہوا پتھر ہے جبکہ زرکون ایک نیچرلی پتھر ہے جس پر ایک مکمل تحقیق ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ بکھراج کا سبسٹیوٹ کیا ہے کچھ لوگ یہ حیال کرتے ہیں کہ پکھراج مہنگا پتھر ہے تو کیوں نہ ہم زرکون پہن لیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زرکون پتھر پکھراج کا نیمل بدل نہیں ہے آپ اس کو پکھراج کا متبادل سمجھ کے نہیں پہن سکتے اگر آپ ایک اچھا پکھراج نہیں حرید سکتے تو آپ پکھراج کی دیگر اقسام میں سے کوئی پہنیں جیسا کہ سنیلہ پکھراج ہو گیا سنیلہ پکھراج ایک اچھے پکھراج کا متبادل ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے بہت پکھراج کے فائدے دے سکتا ہے لیکن زرکون آپ کو وہ فائدے نہیں دے سکتا جو ایک پکھراج یا اس کا متبادل پتھر دے سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ علاقوالٹی کا پکھراج پہنیں اگر وہ آپ نہ حرید سکتے ہوں تو اس کی جگہ سنیلہ یا زرد پکھراج آپ پہن سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی کوالٹی یعنی کے اقسام کی پکھراج میں بہت سی کوالٹی ہیں اچھے سے اچھا پکھراج بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور ہلکے سے ہلکا بھی زرکون میں بھی آپ کو بہت سی اقسام ملیں گی زرکون بھی آپ کو اچھے سے اچھا اور ہلکے سے ہلکا بھی مل جائے گا اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے نام پر پکھراج بھی آتا ہے اور زرکون بھی آتا ہے تو وہ لوگ کیا کریں سب سے پہلے تو کوشش کی جائے کہ اچھا سا پکھراج پہنیں اگر پکھراج افورڈ نہ کر سکیں تو پھر اچھی کوالٹی کا زرکون پہنیں اگر اچھا پکھراج بھی نہ ہری سکیں اور زرکون بھی آپ کو اچھی کوالٹی کا نہ ملے تو پھر ہلکی کوالٹی والا پکھراج پہنیں پھر آپ ہلکے زرکون کی طرف مات آئیں بلکہ ہلکا پکھراج پہن لیں جس کی کوالٹی بے شکر لو ہو لیکن ہو پکھراج اب بات کرتے ہیں کہ جی یہ نیچرل ان دونوں میں سے کون سے پتھر ہیں پکھراج نیچرلی ہے یا زرکون نیچرلی ہے تو پکھراج بھی ایک قدرتی پتھر ہے زرکون بھی ایک قدرتی پتھر ہے کیوبک زرکونیاں انسان کا بنایا ہوا پتھر ہے کچھ لوگ کیوبک زرکونیاں کو زرکون سمجھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل سٹون ہے زرکون آرٹیفیشل نہیں ہوتا کیوبک زرکونیاں یہ ایک پتھر ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے زرکون ایک نیچرلی پتھر ہے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں کے بینیویٹس ایک جیسے ہیں پکھراج اور زرکون کے فوائل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان دونوں کے اثرات مختلف ہیں دونوں پتھروں کا انسان پر افیکٹ ہونے کا دورانیاں پریڈ الگ الگ ہے بعض معاملات میں زرکون جو ہے وہ جلدی فائدہ انسان کو دیتا ہے اس پر جلدی اثر انداز ہوتا ہے اور کئی صورتوں میں پکھراج انسان پر جلدی اپنے اثرات مرتب کرتا ہے سو یہ کہنا کہ ان دونوں میں سے کس کے فائدے زیادہ ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا اب میں آپ لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف یو دیتا ہوں آپ چاہے پکھراج یا زرکون پہنیں میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ پتھر کا انتحاب اچھا کریں اور اعتماد والے بندے سے ہی پتھروں کو خریدیں پکھراج اور زرکون دونوں ہی افیکٹیف سٹونز ہیں بس سٹون کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے پھر بے شک زرکون ہو یا پکھراج ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سو گائیز تینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی